السلام علیکم ویلکم تو ککنگ وید نسرین کیسے ہیں آپ سب آج میں لے کر آئی ہوں ایک نئی ڈیزرٹ کی ریسے بھی جو ہے مزیدار کریمی شاہی ٹکڑے جو آپ ایت پر بنا سکتے ہیں اور افتار کی پارٹیوں میں دعوتوں میں بنا سکتے ہیں جس کے لیے میں نے مدام پسپری لی ہے کاجو لی ہے کچھ ثابوت کچھ کٹ کے رکھ لی ہے چینی لی ہے میں نے آدھی پیالی سے زیادہ اور الائچی پیس کے رکھ لی ہے ایک کلو میں نے دودھ لیا ہے دودھ بائل ہو رہا ہے دودھ بائل ہو رہا ہے اور اس میں فرائی کرنے کے لیے گھی یا آئل چلیر ایسے بھی شروع کرتے ہیں دودھ میں بائل آگیا ہے اب اس میں دو چھٹکی زردے کا کلر ڈالیں تاکہ تھوڑا سا کلر چینج ہوئے تھوڑا سا کلر آجائے دودھ میں اچھا سا آپ کے پاس زاپران ڈال دیں دودھ اب اس میں چین ہی ایڈ کریں گے میری ویڈیو لاس تک دیکھا کیجئے آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے دودھ اب اس کو اتنا پکائیں گے دودھ کو کہ یہ تھوڑا سا ریڈیوز ہو جائے ایک کلو سے تین پاؤں کی قریب رہ جائے یہ دہ بھر جائے اب اس میں ہم الگاہ کی پاڑا ڈالیں گے دو شفقی اور یہ کچھ بھی بدایاں پسندے ساکھیں یہ اٹھ کر لیں گے تھوڑا سا ان کا بھی پریور آ جائے دودھ پکتے میں ساتھ اب دودھ کو ہلکے فریم پر پکائیں گے وقت اپنے سے چناتے ہوئے تاکہ تھوڑا سا ریڈیوز ہو جائے یہ اوائل ڈال دی ہے میں نے اب ریٹ فرائی کروں گی گولڈن کر لوں گی ان کو فرائی کر کے ساری اسی طرح فرائی کر کے نکال لوں گی یہ دیکھیں اس میں گولڈن کلر آ گیا ہے اور اس کو اچھی طرح گولڈن ہو گی نکال لوں گی اسی طرح میں ساری فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح میں نے ساری فرائی کر لیں اب ان کو اسم بل کر لیتے ہیں یہ جو دودھ پکایا تھا اس کا مشاہی سکروں کو اس میں میں کریم آٹ کر رہی ہاتھی پیالی کریم ڈال دی میں اس میں اور اس کو مکس کر لیں یہ میں نے اس میں بریٹ لگا دی اسمبل کر لیں اب اس میں میں اس کے اوپر دودھ آٹ کروں گی یہ دودھ میں نے پکایا ہے اس کا گھڑا سا کریں اور دودھ کے مکسرگی آٹ کر دیں ڈال دی میں تک کیجئے ہے تھوڑا سا دودھ آٹ کر دیا اس میں اب کیجئے اٹ کر دیں گے اب تھوڑا سا نرٹ سارٹ ڈال دیں گے اس کے اوپر دوبارہ سے اسی طرح بلیٹ کی اور دودھ کی لیئر لگائیں گے یہ پھر دیکھیں ہم نے ایک لیئر اور لگا دی اس کے اوپر دودھ اٹھ کر دیا اب یہ کریم اٹھ کر دیں گے کریم ڈال دیئے اوپر سے اپناٹس ڈالیں گے پھر اس پہ بادام کاجو اگر ہے جو آپ کو پسند ہو آپ کو ڈالیں اب اس کو فریج میں رکھ دوں گی میں ایک گھنٹے کے لیے ٹھنڈا کر کے پھر سرف کریں گے کتنے مزے کے ہوں بن گئے میں نے یہ گھنٹے بعد فریج سے نکال لیے اور اس کے لوگ دیکھیں کتنے مزے کے یمی بنے اب میں نکال کے دکھاتے ہوں آپ کو یہ دیکھیں کتنے مزے کے یمی بنے آپ بنائیے گا اور اپنے اپنے گھروں میں مجھے بتائیے گا کمیٹس میں چلتی ہوں اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ چلتی ہوں چلتی ہوں خرم شکتی کل چلتی چلتی موسیقی